اب ہم جا رہے ہیں بٹر فلائی بیچ پر جو کی بہت ہی فیمس بیچ ہے ساؤتھ گوہ کا تو جو یہ کچھا راستہ ہے اس سے ابھی جانا ہے اب آگے کا ویو ہم آپ کو دکھا دیتے کی بٹر فلائی بیچ کا کیا ویو ہے چلیئے میرے ساتھ یہ سب سے ٹف راستہ ہے جتنے بھی بیچیز ہم نے ابھی گوہ میں دیکھے ہیں تو بٹر فلائی بیچ کا جو راستہ ہے ابھی مانسون میں ان میں سے سب سے ٹف راستہ یہ دیکھنے کو ملا میں چاہیے وہ پیدل ہو یا پھر کسی کے پاس ایکٹیوہ ہو اور یا پھر کسی کے پاس فور بکل ہو یہ سب سے ٹف راستہ ابھی تک کلگا ہمیں جو کی بٹر فلائی بھی اسی طرح میں لے کے دارا ہے تو فرنس یہی ہے وہ راستہ جو بٹر فلائی بیچ کی طرف جاتا ہے اور پہلے آپ کو کم سے کم تین سے چار کلومیٹر آپ کو اپنے بکل سے آنا پڑے گا جو بہت ہی کچھا پکا راستہ ہے اگر آپ فور ویلر چاہتے ہیں تو بھی دکت ہے اگر آپ فور ویلر چاہتے ہیں تو بھی آپ کو بہت ہی مشکل مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ پانی ہے کئی بار آپ کو پیدل نکانے پڑے گی اپنی ٹو ویلر اور کئی بار آپ کو جو ہے بڑی سلو سپیڈ میں آپ کو وہ راستہ جو ہے کلیر کرنا پڑے گا اور اس راستے کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو جو مین جہاں پیل لاشٹ جہاں تک بکلا سکتا ہے وہاں تک آپ کو پارکنگ میں اپنا بکل لگانا پڑے گا اور جو بکل تارجیز ہیں وہ سور پہ فور ویلر کے ہیں اور جو فیپٹی روپیز ہیں آپ کے وہ ہیں تو ویلر کے اور اس کے بعد جو یہ راستہ جیس راستے پہ ابھی ہم ہا رہے ہیں یہ راستہ سرو ہوگا جو کی دو سے ڈائی کلیمیٹر ہے اور یہ سیدھا آپ کو لے کے جائے گا بیٹر فرائی بیس پر پر جو مین مسئبت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بیٹھنے کی کوئی سویدہ نہیں کھانے پینے کی کوئی سویدہ نہیں یہ دیکھئے بیچ میں ایسے سے راستے آپ کو ملتے رہیں گے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے شرف اور شرف ہے آپ کو پانی ہے تو پانی کروز کرنا ہے کچھے کو کروز کرنا ہے کچڑ ہے کچڑ کو کروز کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا آپ کے پاس چارہ نہیں ہے آپ کو یہ جو راستے ہیں وہ کلیر کر کے یہ بیٹر فرائی بیچ پر جو آپ پہنچ سکتے ہیں بیچ تو کافی اچھا ہے وہ آپ اگر جاؤ گے تو جو مین روڈ ہے مین روڈ سے آپ کو پانچ سک کلومیٹر اندر آنا پڑے گا اور بیچ بیچ میں آپ کو یہ گرین ری بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو جو مین روڈ ہے اس سے پانچ سک کلومیٹر تو آپ کو اندر آنا پڑے گا اور جو روڈ ہوگا وہ آپ کو آپ کی خود کی تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا ساری چیزیں آپ اپنا جو بھی کھانا پینا ہے ساتھ میں لے کے آئیں پینے کے لیے کھانے کے لیے کیونکہ بیچ میں آپ کو کتنی پیاس لگے کتنا بھی بھوک لگے آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے شرپ اور شرپ آپ کو دیکھیں گے تو یہی جو جنگلوں سے جاتے ہوئے بہت ہی نیرو روڈ کچھے روڈ اور آپ وہاں جائیں گے بٹر فلائی بیچ پر تو آپ کو اتنا تو لگے گا کی ورث آپ وہاں سے چل کے آئے ہیں اور مین چیز یہی ہے کہ جو آپ کو اگر بٹر فلائی بیچ پر آنا تو کم سے کم آپ دو گھنٹے کے ساتھ آئیں کیونکہ جو آپ کے راستے ہیں تین کلیمیٹر کا جو وکل کے تھوڑ اور دو کلیمیٹر جو پیدل آپ نے کروز کرنا ہے وہ آپ کو کم سے کم آنا اور جانا اس کا کم سے کم ایک سے سوا گھنٹہ آپ کو اسی چیز میں لگ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ جو آدھا پونہ گھنٹہ آپ بیتانا چاہتے ہیں بٹر فلائی بیچ پر وہ آپ بیتا سکتے ہیں یہ تھا راستہ جو بٹر فلائی بیچ کے لیے بڑا ہی تف راستہ ہے اور مین چیز یہ ہے کہ ٹوریسٹ یہاں پہ آ بھی رہے ہیں دیکھیں اب جا کے جو ہم پہنچے ہیں بٹر فلائی بیچ پر دو کلیمیٹر کا یہ پہلے کم سے کم سے کم تین سے چار کلیمیٹر کا یہ آپ کو سکوٹی یا کار سے آ سکتے ہیں جو بہت ہی کچھا راستہ بہت ہی تف راستہ ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ پھر آپ کو دو کلیمیٹر جو ہے وہ پیدل آنا پڑے گا اور یہ دیکھیں اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں بٹر فلائی بیچ پر موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں بٹر فلائی بیچ پر اور جس کے سٹونوں سائٹ یہ بڑے بڑے سٹونز جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہے چاروں طرف کا ہوگیو بہت ہی ساندار بیچ ہلو فرنڈز آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو بیک سیڈ میں یہ ہے بٹر فلائی بیچ بہت ہی سندر بیچ ہے یہ اور آپ کو اس سے پہلے جو ہے تین سے چار کلومیٹر جو بائیک یا سکوٹی سے بڑا ہی ٹف راستہ اس کو کروز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو دو کلومیٹر کا جو پیدل راستہ ہے بلکل جنگلوں کے بیچ میں سے ایسے ایسے راستے آئیں گے جہاں سے شرپ اور شرپ اکیلا انسان ہی جا سکتا ہے اگر دوسرے کو جانا ہے تو ایک کو رکنا پڑے گا اور بہت ہی ڈینجرس یہ روڈ ہے اگر آپ ساؤت کو آتے ہیں تو آپ یہاں ویجٹ کر سکتے ہیں بٹر فلائی بیچ جو کی بہت ہی فیمس بیچ ہے اور یہاں پہ جو ٹوریسٹ ہیں وہ آ ہی رہے ہیں راستے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ سائد ہی کوئی دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر جو ٹوریسٹ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سادات میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو سٹونس ہیں بڑے بڑے ان پہ بھی جو ٹوریسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پوری راستے میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ریسٹورنٹ وغیرہ یا پھر جو کوئی بھی ٹھےلا وغیرہ چائے کا پانی کا یا پھر ریسٹورنٹ وغیرہ کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف اور صرف جو آپ کو اپنا کر کچھ سمان لینا ہے تو آپ خود ہی لے کے یہاں پہ آئیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی الگ سے چیز آپ کو کھانے پینے کی یہاں پر نہیں ملے گی پانچ کلومیٹر کے دائرے میں اور جو راستہ ہے وہ بہت ہی بہت ہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹف ریرسٹ اور ریرسٹ جو ہے کبھی دیکھنے کو ایسا راستہ ملتا ہے جو کی بٹر فلائی بیس کے لیے آتا ہے تو اگر آپ ساؤس کو آتے ہیں تو آپ یہاں پر اگر ٹف راستہ فیز کر سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں جو جنگل ہے پانی ہے کچھا ہے پکا ہے سب کچھ آئے گا پتھر ہیں سارا کچھ اس راستے میں آتا ہے تو اگر آپ ایسے ڈیوینٹر کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر جو بٹر فلائی بیس پر آ سکتے ہیں اور یہاں کا جو ساندار نظرہ ہے وہ لے سکت ہیں تو فرینڈز اس کے ساتھ ایک پر میں کلیر ویو دکھا دیتا ہوں آپ کو کی وہ جو پیڑ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں سے اس کا راستہ ہے بٹر فلائی بیس کا یہ دیکھئے یہ ہے نظرہ اور لوگ بہت دور دور تک جو سٹونز پہ ہیں ان پہ بیٹھے ہیں ایک وقتا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے بہت دور دور تک وہ سٹونز پہ جا کے آنمد رکھا رہے ہیں لوگ سامنبر کی لہروں کا اور فوٹوگرافی کر رہے ہیں وہاں پہ چھوڑا رسکی ہو سکتا ہے وہاں پہ اکنٹھارے پہ بیٹھتے ہیں تو چھوڑا پیر پیسلنے کا اور لوگ جا رہے ہیں سب یہی سوچتے ہیں کہ سب سے اپر جا کے ہمیں بیٹھیں لیکن تھوڑا سا یہاں پہ رسکی جو ہو سکتا ہے دیکھئے لہریں کیسے پسلو چل کر یہاں پہ آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہاں ہی رہے ہیں جو لوگ ہمارا جو بٹر فلائی بیچ کے بارے میں اگر آپ کوالٹی ٹائم سپینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور کچھ یونک چیز دیکھنا چاہتے ہیں ساؤتھ گوہ میں تو وہاں آپ کو بٹر فلائی بیچ ہی دیکھنے کو ملے گا بہت ہی یونک ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں اور فرانسیس ویڈیو میں چنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی موسیقی